اسلام علیکم ناظرین کیمرہ میں ایسن بشیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تلہانیب اور آج ہم موجود ہیں ملدان میں ممداز آباد فارٹک پر جیسے کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ٹرین گزرنے کے بعد جیسے فارٹک کھلا ہے تو جو صورتحال آپ کے سامنے ہے ہمارا سچا پاکستان ہی ہونے کا ثبوت دے رہی ہے جیسے کہ ناظرین آپ نے صورتحال دیکھی یہ ابھی روڈ کلیر ہوا ہے اور رشتہ ختم ہوا ہے اسی حضرے میں ہم مزید بات کرتے ہیں اس گیٹ کیپر سے جو یہاں موجود ہوتے ہیں اور روزانہ کی ڈیوٹی ہے ان کی آٹھ گھنٹے کی اور وہ فارٹک کھولتے بھی ہیں بند کرتے ہیں جو جس صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہم ان کی زمانیں جانتے ہیں السلام علیکم والیکم سلام کیا لنکلی ٹھیک تھا میرے نام محمد جمیل ادھر ہی ہوتے ہیں آپ ہاں ادھر کھیٹ پر ہوتے ہیں میں نے ایک ساتھ ابھی دیکھ رہا آپ کو گیٹ کھولتے ہو تو میں نے کہا شاید آپ گیٹ کی پر ہی ہو ہاں میں ہی گیٹ میں ہوں تو کتنا جو آپ کی دن میں کتنی مرتبہ آپ گیٹ کھولتے ہیں بند کرتے ہیں تقریبا تیرہ چول دفعہ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں اچھا تو پورا جو آپ کے دن میں کتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس میں کوئی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے مشکل تو ہے یہ کوئی بھاڑا کو یہ کہ یہ ترتیبار تو نہیں مرتا ہوا یہ کوئی ناکو راستہ ہے ناکہ جام ہو جاتا ہے دکھر بات آتا کھنٹا یہ ٹراب کے جام ہو جاتی ہے ہاں پریشان ہوتے ہیں پریشانی ہوتے ہیں پھر اکثر آپ نے دیکھا کہ ہاتھ سے جو ہو جاتے ہیں ان کی جو اس کا اس کا جو قصور وارے ٹھہراتے ہیں کس کو ٹھہراتے ہیں ٹرائفیک آپ نے اپنے سامنے دیکھی اگر اس کی اس کی وجہ سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں ذمہ دار ہوں ہمیں کہتے ہیں بہت یہ فارک کے ذمہ وارا ہے مردہ یہ جو فارک ہے یہ کوئی اپنا ترتیبار نہیں ہے یہ تو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فارک کو کہاں ہونا چاہیے تھا یہ کوئی پھول ہو اگر ہے جیسے آپ نے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ناظرین پھول بھی یہاں ساتھ موجود ہے لیکن فارک کی انکل بات کر رہے ہیں کہ یہاں ترتیب سے نہیں تو ہم اس سے جانتے ہیں کہ وہ فارک کہاں ہونا چاہیے تھا بھی فارک پہلے ہونا چاہیے تھا یہ فارک نہیں ہے اس جگہ سے لوگوں کو کیا کہتے ہیں آپ اگر جب رکھنے کی کوشی کرتے ہیں تنہ رش ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں آپ کو کچھ کہتے نہیں ہیں ہاں یہی کہتے ہیں ہماری افسروں کو یہ کس نے کون سے آپ سے بنایا ہے یہ اب میں نے کھڑو کر دیکھا جیسے فارک بند تھا آپ نے کھول ہے پندرہ منٹ اس ٹرائفیک کو گزارنے میں اپنے لگا دیئے ہیں تو اس کا جو آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا کیا مطالبہ ان سے کرتے ہیں کہ اس پر عمل کریں آپ یہ ہمارے افسران سے یہ کہیں یہ نہیں جڑا یہ یہ تقریباً دو آدمی ہونے چاہیے ایک آدمی کام نہیں ہے یہ بتائیں مجھے آپ کو اس فیلڈ میں آئے ہوئے ریلوی میں میں کتنا عرصہ ہو چکا ہے کتنے عرصہ سے کام کر رہے ہیں مجھے تقریباً چھتی سال ہو گیا یہاں اسی فیلڈ میں مجھے یہ بات ہے آپ نے کوئی ادھر ہاتھ سا کوئی اپنی ہنکوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا ہے ہاں نہیں اللہ نے میل بانی کیا بار آج تاکہ یہ دیکھا تو نہیں مارا وال وال بچ کیوں کہ یہ موقع بنا ہے کوئی ایسا کوئی واقعہ بات دلچسپ واقعہ جو ہمارے ناظرین کو سنائے نہیں نہیں والحمد اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں بنائے اور یہ تقریباً بال بچ گئے تقریباً ہوتا ہے پھر گاری لوگ کو آ لیتے ہیں ہاں لوگوں کو کیا کہیں گے کہ اس صورتحال سے کیسے بچ سکتے ہیں وہ وہ تو خود اپنے آپ ذمہبار ہوتی ہیں جب آپ کو آپ کور کرتے ہیں وہ اپنی مدد آپ کرتے ہیں پھر بچتے ہیں نہ تو یہ کوئی صورتحال نہیں بھاڑک کی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بھاڑکوں کا اس کے حوالے سے کوئی اور متبادل ذریعہ ہونا چاہیے کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چاہیے کی اپنے کیٹ کی پر کا موقع جانا ان کا یہ کہنا تاکہ اگر حکومت چاہے تو یہاں انڈر پاس بنا کر اس مشکلات کا سامنا کرتے ہوئی اوام کو اس مشکلات سے نکال سکتی ہے فلائیوبر جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں بنا دیا ہے اگر حکومت اس کے ساتھ یہاں انڈر پاس بھی بناتی ہے تو اس مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اور جو اوام حادثے کا شکار ہو سکتی ہے ان کو ان حادثہ سے بھی بچایا جا سکتا ہے ناظرین نے آپ کا میزبان تلہ نیف آپ کو بھی پیغام دیتا ہے کہ آپ کی جانوں سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے لہٰذا اپنی جانوں کا خیال رکھیں اور اپنے میزبان تلہ نیف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ